بچوں آج ہم ہماری جماعت ششم کا تیسرا سبق ہڑپا تہذیب اس کے سوالات کے جوابات دیکھیں گے آئیے ہم اپنے سوالات کے جوابات کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پر ہمارا پہلا ہے سوال سوال نمبر ایک ایک جملے میں جواب لکھئے اس میں ہمارا پہلا سوال ہے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کیوں کہتے ہیں جو ہماری ہڑپا تہذیب تھی تو اسے ہڑپا تہذیب کیوں کہا جاتا ہے تو جواب ہے اس کا پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا کے مقام پر انیس سو اکیس میں پہلی خدائی کا کام شروع ہوا اس لئے اس تہذیب کو ہڑپا تہذیب کہتے ہیں یہ ہڑپا کے مقام پر اس کی خدائی کی گئی تھی اس لئے جائے تو اسے ہڑپا تہذیب کہتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارا یہاں پر ہڑپا تہذیب کے برطنوں کے نقش و نگار میں کس طرح کی ڈیزائن شامل ہے یعنی اس وقت جو برطن تھے تو اس میں نقش و نگاری جو کی گئی تھی تو اس میں ڈیزائن کیسی تھی جواب ہے ہمارا ہڑپا تہذیب کے برطنوں میں لال رنگ کی ستے پر کالے رنگ سے نقش و نگار بنائے ہوئے برطن ہیں نقش و نگار کے نمونوں میں مچھلی کے سفنوں ایک دوسرے میں فسے ہوئے دائرے پیپل کے پتوں جیسے ڈیزائن شامل ہے تو یہ یہاں پر ایک جملے میں جواب پہلا اور دوسرا ہوا ہمارا اس کے بعد اس میں تیسرا سوال ہے ہمارا ہڑپا تہذیب کے تاجیر مصر کو کون سا کپڑا بھیجا کرتے تھے مصر ایک ملک کا نام ہے تو وہاں پر کون سا کپڑا بھیجا کرتے تھے جواب ہے ہڑپا تہذیب کے تاجیر مصر کو ململ کا کپڑا بھیجا کرتے تھے یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگ کو کہ ململ کا کپڑا وہ لوگ بھیجا کرتے تھے اسی طرح دوسرا ہمارا بڑا سوال ہے یہاں پر قدیم مقامات کو دیکھنے جائیں گے تو آپ کیا کروگے اگر آپ کسی پرانے مقام کو قدیم مقام پر جائیں گے وہاں پر اسے دیکھنے کے لئے تو آپ کیا کروگے جواب ہے ہمارا قدیم مقامات کو دیکھنے جائیں گے تو درجہ زیل معلومات حاصل کریں گے آپ کون کونسی معلومات ہم وہاں پر حاصل کریں گے دیکھتے ہیں ہم لوگ یہاں پر جس مقامات پر ہم جانے والے ہیں وہ مقام کہاں پر ہے اس بات کا ہمیں پتہ لگانا ہے دوسرا اگر ہم سفر کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر تو سفر کے لیے ضروری چیزوں کو لینا ضروری ہے جیسے کھانا پانی کوپی وغیرہ اسی طرح پن لکھنے کے لیے کوئی ڈائری یا پھر موبائل وغیرہ کیمرہ وغیرہ ہمیں لینا جائے تو ضروری ہے یعنی کہ اگر ہم کسی مقام کے بارے میں معالمات حاصل کرنا ہے تو ہم یہ سب وہاں پر جا کر کریں گے اسی طرح اس کے اندر اور کیا کیا ہم لوگ کر سکتے ہیں جس مقام پر ہم جا رہے ہیں اس مقام کی تاریخی اور جگرافیائی معلومات ہمیں ہونا چاہیے وہاں اور نقشہ وغیرہ بھی ہمیں جو ہے تو ساتھ میں لے کر جانا چاہیے اسی کے اندر چوتھا ہے ہمارا جس مقام پر ہم جائیں وہاں پر صاف صفائی کا خیال رکھیں اور کسی قسم کی جو ہے تو آلودگی نہ ہونے دے تو یہ ہمارا جو جواب تھا یہ دوسرا جو سوال ہے بڑے والا قدیم مقامات کو دیکھنے اگر جائیں گے تو ہم لوگ کیا کیا کریں گے تو اس کے اندر یہ چار چیزیں جو چار پوائنٹ دیے گئے ہیں اسے آپ لوگ کو لکھنا ہے یہ تیسرا اور چوتھا ہے اور اس سے پہلے پہلا اور دوسرا دیا گیا تھا اس کے بعد جو تیسرا ہمارا بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ موہن جداروں کے گسل کھانے کی تصویر بنائیے تو یہ جو تصویر آپ لوگ کے سامنے دی گئی ہے یہ موہن جداروں کا گسل کھانا ہے بنانا ہوگا اس کے بعد ہمارے سامنے جو بڑا سوال ہے وہ ہے چوتھا ہڑپا دور کی عوامی زندگی کی معلومات نیچے دیوی جدول میں لکھئے تو یہ جدول بنا ہوا ہے اس میں تین اہم باتیں ہیں ایک ہے اہم فصلیں دوسرا ہے لباس اور تیسرا ہے زیورات تو اہم فصلوں کے اندر گے ہوں جو ناشنی مٹر تل مسور اور کپاس یہ ہڑپا دور کی عوامی زندگی کے اندر یہ جو فصلے ہوتی تھی جو وہ لوگ اگایا کرتے تھے وہ یہ فصلے تھی تو آپ لوگ کو اس طریقے سے جدول بنا کر لکھنا ہے لباس کے اندر آپ لوگ لکھیں گے گھٹنوں تک کا وہ لوگ لباس پہنتے تھے چادریں وہ لوگ استعمال کرتے تھے شال وغیرہ بھی استعمال کیا کرتے تھے اسی طرح زیورات میں لڑیوں کے ہار انگوٹیاں بازو بند کمر کے پٹے اور چوڑیاں وغیرہ کرتے تھے اب ہم لوگ بڑھیں گے ہمارے پانچوے سوال کی طرف جو پانچوہ بڑا سوال ہے ہمارا یہ دیکھئے پانچوہ جو ہمارا بڑا سوال ہے وہ ہے ایک لفظ میں جواب لکھئے ایسے سوال آپ خود بنائیے اور ان کے جواب لکھئے تو یہاں پر ہم لوگ ایک مثال کے طور پر یہاں پر دیا ہوا ہے کیسا ہمیں سوال بنانا ہے اور کیسا جواب لکھنا ہے پہلا ہے ہڑپا تہزیب کی مہورے تیار کرنے کے لئے استعمال کیا گیا پتھر تو یہ ایک سوال خود سے بنا ہوا یہاں پر کہ ہڑپا تہزیب کی جو مہورے ہوتی تھی اس کے بنانے کے لئے کون سے پتھر کا استعمال کیا گیا تھا تو اس کا جواب کچھ اس طرح ہے کہ مربع نومہ اسٹیٹائٹ نامی پتھر جو ہے تو استعمال کیا جاتا تھا ہڑپا دور میں مہورے بنانے کے لئے تو ایسے ہی ہم نے اور ایک سوال تیار کیا ہے ہڑپا تہزیب کے لوگوں کے مکانات تو اس کا جواب آئے گا پکی نٹے آپ لوگ اسی طرح سے اور بھی کچھ سوالات یہاں پر بنا سکتے ہیں کیونکہ اس سوال کے اندر دیا گیا ہے کہ ایسا سوال بنائیے جس کا جواب جو ہے تو ایک لفظوں میں آئے گے تو یہاں پر ہم نے آپ دو سوالات دیکھے ہیں جس کا جواب جو ہے تو ایک لفظوں میں لگ بک آ گیا ہے یہاں پر ہم اسے مربع نومہ اسٹیٹائٹ نامی پتھر لکھا ہوا ہے تو اسٹیٹائٹ پتھر بھی لکھ سکتے ہیں اور ہڑپا تہزیب کے لوگوں کے مکانات جو ہے تو پکی نٹوں سے بنائی جاتے تھے تو یہ دو سوال یہاں پر دیئے گئے ہیں پہلا یہ والا اور دوسرا یہ والا تو اس طرح کے سوالات آپ لوگ آگے بھی ایک دو بنا سکتے ہیں اور ان کے جوابات جو ہے تو اس طرح کے سے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد دیا ہے یہاں پر ہمارا آخری سوال کہ ہڑپا تہزیب کے زمانے کی دنیا کی دوسری تہزیبوں کو دنیا کے کھاکے میں بنائیے یعنی جس وقت ہڑپا تہزیب تھی پرانے دور میں تو اسی وقت اور کون کون سی دنیا کے اندر دوسری تہزیبیں تھی تو اس کو دنیا کے کھاکے میں بتانا ہے تو آپ لوگ دکان پر سے جا کر شاپ پر سے اس طریقے کا ایک نقشہ لاسکتے ہیں دنیا کا اور جیسے یہاں پر دوسری جو تہزیب تھی میسو پوٹومیا تو یہ میسو پوٹومیا جو تہزیب تھی اس وقت یہاں پر ایراک ایراک جو ایک ملک ہے یہاں پر وہ تہزیب تھی تو اس کو ہم نے یہاں پر نشاندہی کر دیے ہیں اور ہماری جو تہزیب تھی یہاں پر دریائے سندھ کے پاس تھی تو اس طریقے سے دوسری تہزیب میسو پوٹومیا ہے تو اور بھی کون کون سی تہزیبیں تھی آپ لوگ جو ہے تو انٹرنیٹ پر سرچ کر کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ جو ہمارے ہرپا تہزیب کے سوالات کے جوابات تھے یہاں پر مکمل ہوتے ہیں آپ لوگوں کو اس کے اندر دیکھنا ہے کہ سوال نمبر ایک میں تین سوالات ہے سوال نمبر دو میں جو ہے تو آپ لوگوں کو ایک ہی سوال دیا گیا ہے اس میں چار پوائنٹ دیئے گئے ہیں پھر سوال نمبر تین میں موہن جداروں کے گسل کھانا ہے چار میں آپ لوگوں کو جدول بنایا گیا ہے پانچ میں سوالات آپ لوگوں نے بنائے دو اور چھٹے میں جو ہے تو یہ نقشہ ہے اس طریقے سے یہاں پر آپ لوگوں کا جوابات مکمل ہوتے ہیں اللہ حافظ